سٹارٹس حالیہ بجٹ کے اندر جو ہمارا مین مطالبہ تھا تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ اس کو یکسر نظر انداز کیا گیا اور ایک راس دی بورڈ تنخواہیں بڑھائی گئیں اس کے خلاف ملازمین کی ریگلرائزیشن اداروں کی نجھکاری اور وفاقی ملازمین کی جو اپگریڈیشن تھی اس میں سکیل تو اگلے اور مرات پچھلی دی گئیں اس کے ساتھ ساتھ مین ایشو ہمارے اسلامی یونیورسٹری سے ہمارے ساتھی اگیگا فیڈرل کے تارک صاحب جو مطالبات ہم نے منظور کروائے تھے آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے ابھی تک اسلامی یونیورسٹری کی اندر جو ہے ان کے اوپر عمل درامت نہیں ہو سکا باقی یونیورسٹری میں وہ امپلیمنٹ ہو چکا اور تقریباً ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے جب ان ایشوز کو ریزولف کرنے کی بات کی گئی تو انہیں شوکاز جو ہے دیا گیا اس کے خلاف یہ سارے ساتھی یہ کٹھا ہیں میں پاکستان بھر کے ملازمین کو اور وفاق کے جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں آپ کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہم لوگ غیر سیاسی تھے غیر سیاسی ہیں غیر سیاسی رہیں گے پور امن تھے پور امن ہیں پور امن رہیں گے مگر جو ہمارے جائز آئینی مطالبات ہیں اس سے کسی صورت میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ آپ تعداد دیکھ لیں ساتھیوں کی میری دائیں سائیڈ پہ بھی یہاں سے بائن سائیڈ پہ بھی کتنی بڑی تعداد میں ساتھی ادھر موجود ہیں یہ صرف ایک شارٹ نوٹس کے اوپر اسلامی یونیورسٹری کے ساتھی ہیں وفاق کی تمام یونینز اسوسییشنز کے ساتھی کسی ایک لیڈر کی یہاں پہ میں بات نہیں کر رہا کسی ایک ورکر کے خلاف بھی اگر ناجائز کیا گیا تو ہم سارے اس کے لیے متحد ہوں گے اپنے کسی ورکر کے ساتھ خواہ وہ نائب قاسد ہے مالی ہے خاکروب ہے یو ڈی سی ہے لڈی سی ہے سسٹنٹ ہے کسی بھی کیڈر کے اندر ہے ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ انتظام کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ جہاں پہ کوئی ملازم اگر غلط ہے کام چوری کرتا ہے نوکری سے غائب ہوتا ہے رشوت لیتا ہے یا کچھ ہے بلکل انتظامیہ اس کے خلاف کاروائی کرے ہم انتظامیہ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے مگر اپنے جائز آئینی مطالبات کے لیے آواز اٹھانا وہ بھی پورا من رہتے ہوئے اس کی اوپر اگر کاروائی کوئی بھی محکمک کرے گا تو پھر صرف وہ ادارہ نہیں وفاق کی تمام یونینز اسوسییشنز اور پاکستان بھر کے ملازمین انشاءاللہ تعالی ان کے شانہ بشانہ کڑے ہوں گے جو ہمارے ایشیوز تھے وزیراعظم صاحب نے کمیٹی بنائی تھی رانہ صلی اللہ صاحب کی سربراہی میں چیف ویب تاریخ فضل چودری اور ڈپٹی کمیشنر صاحب کی اس کے اندر موجود تھے اگلے ہفتے ہماری نیگوسییشنز جو ہیں اس کے اوپر ہوں گی تمام ملازمین اپنی تیاری رکھیں ہاؤس رینڈ میڈیکل کنونس پی ان پینشن کمیشن کی ریکمینڈیشن ہے ہائرنگ جو ہے تمام ملازمین اس کا انتظار کر رہے ہیں اس پر رینڈ ریسٹرکٹیڈ آرڈیننس دوہزار ایک ہر تین سال کے بعد پچیت فیصد اضافہ ہوتا ہے منیسٹری آف آوسنگ این ورکس نے اس کے لیے بھی لیٹر لکھ دیا ہے یہ وہ تمام ایشیوز ہیں جن کو ہم نے ریزالف کروانے ہیں اور خاص طور کے اوپر جو ہم ملازمین کو ہیلے بہانوں سے مختلف سائیڈوں کی اوپر جو ہے انگیج کیا جا رہا ہے کہیں پہ ایک ساتھی کی ایکسپلینیشن کر دی تو ساتھیوں کی توجہ وہاں پہ ہو گئی پنجاب کے اندر ہفتے کی چھٹی جو ہے وہ دے دی گئی ہے وفاق کے اندر تعلیمی داروں کے اندر اس کو ختم کر دیا گیا ہے پنجاب کے اندر ٹائمنگز کو مختلف کر دیا گیا ہے وفاق کے اندر بھی تو تمام لوگوں کو جو ہے اس کے اندر الجھایا جا رہا ہے نون ایشیوز کے اوپر خاص طور پر پینشن ریفارمز آپ کی ہماری تمام عمر کی جمع پونجی سکولوں کی نشکاری کی جاری ہے لیو ان کیشمنٹ رننگ کی بجائے انیشل بیسک پے کے اوپر اس کے اوپر وادے وعید ہو چکے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو جب تک ہم اکٹھا ہو کے متعد ہو کے ہم جب تک ان کو ریزولو نہیں کروائیں گے یہ ایشیوز جو ہے وہ حل نہیں ہوں گے سب سے مین ایشیو جو رول پندرہ بیس سرکاری ملازمین کی الارٹمنٹ کے حوالے سے ہے باپ کا مکان اگر بچے کو ملتا ہے سپریم کورٹ کا اس کے اوپر ڈیسیجن ہے اس کی بھی خبر آ رہی ہے کہ اس کو بھی دوبارہ سے جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے منسٹری آف ہاؤسنگ این ورس کی طرف سے تو منسٹری آف ہاؤسنگ این ورس کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ ملازمین سے جو آپ ممبرشپ اور وہ پیسے لیتے ہیں آپ ان کو باقبضہ پلوٹ دیں تک کہ ملازمین سرکاری مکان سے جو اپنی جان چڑھوائے یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی باپ کا مکان بچے کو ملے گا تو جو نیا ملازم ہے اس کو وہ گھر نہیں مل رہا تو جس بندے نے دوسرے شہر سے آیا یہاں پہ اپنی ساری عمر گزار دی اس نے آپ کو پیسے بھی دیئے آپ اس کو تو چھت پروائیڈ نہیں کر رہے اس سے تو اس کی چھت لے رہے ہیں کسی دوسرے بندے کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے تو یہ زیادتی کسی صورت میں نہیں ہونے دی جائے گی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے یہ تمام چھوٹے چھوٹے ایشیوز کو بھی ہم ساتھ رکھیں گے مگر جو مین مطالبہ ہے تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کا ٹیکسز کے حوالے سے اپگریڈیشن ہے پینشن ریفارمز ہے اور جو ہمارے ساتھیوں کو وقتمائز کیا جا رہا ہے ساتھی بھرپور تیاری اس حوالے سے کر لیں وفاق کی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میٹنگ بلا رہے ہیں اور اس کے بعد پاکستان بھر سے جو ہم ملازمین کی میٹنگ بلا کے یہ جو سارے ایشیوز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر اگلہ لائے عمل دیں گے آپ تمام ساتھی جس طرح سے پہلے اعتماد کیا آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حقوق پہ نہ پہلے سمجھوتا ہوا ہے نہ اندہ سمجھوتا ہوگا ایک ہی میسیج کہ جب اپنا کافلہ ازمو یقین سے نکلے گا جب اپنا کافلہ ازمو یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڈیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا انشاءاللہ ملازمین اتحاد ملازمین اتحاد جلدہ اسلامی اونیورسٹی ملازمین ہم سب ایک ہیں پاکستان زندما باکستان زندما زندما